سب سے بڑی نعمت ہدایت کا بھی جانا یہ اللہ کا بہت بڑا آسان ہے تو فرمایا کہ محنت کا انام یعنی ہدایت کا نور ہے محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے ہدایت کی رائیں کھولیں گے تو جس درجے کا مجھائیتا اس درجے کی ہدایت جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی اس درجے کی کامیابی جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی تو ہدایت اگر تھوڑی تھوڑی ہوگی دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین اگر کسی کے پاس ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی تو تھوڑا تھوڑا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا تھوڑا تھوڑا دین آ جائے گا اور ہدایت اونچے اور آلہ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور آلہ پیمانے پر زندہ ہوگا اور دین اونچے اور عالی پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور عالی پیمانے پر ملیں گی تم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں سارے بھائی بتاؤں گے کتنی کامیابی چاہتے ہیں تو پوری کامیابی کیلئے ادھورہ دین یا پورا دین حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں اے ایمان والوں پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ تو پورے دین پر چلیں گے تو پوری کامیابی ملے گی ادھر دین پر ادھر ہی کامیابی تو پوری پوری کامیابی کے لیے اللہ جلے شانوں اس درجے کی ہدایت عطا فرمائے ہیں کہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے اللہ جلے شانوں کے سارے حقامات ایسے بن جائیں کہ حکم پورا کرنا اس قدر آسان ہو جائے کہ بجے سے پھول اٹھا دیا تو اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہیں اپنی قدرد سے ہدایت کی ہوایں چلاتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ ربز ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں ہدایت تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اور اللہ کے ذابطے میں بدلتے نہیں ہیں تو اللہ جلے شانوں ہدایت کی تقسیم تقسیم بڑھا دیں تاکہ اس درجے کی ہدایت مل جائے کہ پورے دین پر چلنے کی طاقت حانصل ہو جائے اس درجے کی اللہ باق ہدایت دینے تو اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو فرمایا کہ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت اگر محنت تھوڑی تھوڑی کی جائے گی تو تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا کئی نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نماز ہی بن جائیں گے کئی تعلیم نہیں تھی وہ تعلیم شروع ہو جائے گی کسی جگہ کوئی عمل زندہ ہو جائے گا کسی جگہ کوئی عمل زندہ ہو جائے گا اور ایک یہ ہے کہ جب محنت کی سطح کو بلند کیا جائے گا تو اللہ جب شان و اللہ رولت ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے اس درجے کی ہدایت عطا فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ ہماری محنت کی صدق کیا ہے تو آج ہم محنت کی جس دور میں چل رہے ہیں تو یہ افتدائی درجہ ہے یعنی افتدائی درجہ ہے یعنی صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی اور کیسے مجاہدوں کے ساتھ ہو رہی تھی صحابہ کے واقعات جب ہمارے سامنے ہوں گے صحابہ کے مبارک زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ اس مبارک محنت کے اندر کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ